تقوی شریعت کی روح ہے اگر شریعت سے تقوی کو نکال دیا جائے تو شریعت میں کچھ باقی نہیں رہتا تقوی کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ تقوی کسے کہتے ہیں بڑی پیاری مثال دیتا ہوں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تقوی کسے کہتے ہیں یہ خوبصورت کار ہے اس کی باڈی بہت اچھی ہے اس کی سیٹیں بہت اچھی ہیں اس کا انجن بھی بہت اچھا ہے بیٹری بھی بہت اچھی ہے سٹیرنگ ویل بھی بہت اچھا ہے غرضے کی اس گاڑی کی ہر چیز انتہائی امدہ ہے مگر اس گاڑی کے اندر بریک نہیں ہے بتائیے وہ گاڑی کس کام کی بیٹری بڑی شاندر انجن بہت شاندر سیٹیں بہت شاندر کلر بہت شاندر گاڑی انتہائی مضبوط مگر اس گاڑی میں بریک نہیں ہے بتائیے اس بریک کے نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی خود معارض خطر میں ہے اور اس میں جو بیٹھے گا وہ بھی معارض خطر میں ہے گاڑی خود تباہ ہوگی اور بیٹھنے والے کو بھی تباہ کر دے گی یہی حال شریعت میں تقویٰ کا ہے تو تقویٰ کو آپ بریک کی مثال سے سمجھ لیجیے کہ شریعت میں تقویٰ کی مثال تقویٰ کی حیثیت وہی ہے جو گاڑی میں بریک کی ہوتی ہے گاڑی میں بریک نہ رہے تو پوری گاڑی خراب ہو جاتی ہے ایسے ہی شریعت سے تقویٰ کو نکال لیا جائے تو شریعت میں کچھ نہیں رہتا اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے سب سے پہلی نصیت جو کی ہے وہ تقویٰ کی کی ہے علیکم بے تقواللہ تمہارے اوپر اللہ کا تقویٰ لازم ہے تم جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو لین دین کرتے رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو گھر میں رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو باہر رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو